انتہائی افسوسنا خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ کراچی سے لاہور جانے والی ٹرین کراچی ایکسپریس کی بوگی میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں چار بچوں سمیت سات افراد جہاں بحق ہو گئے پاکستان ریلویز رائے کے مطابق ٹرین کی بزنس کلاس بوگی میں روڈی سٹیشن سے پہلے آگ لگی جس کے بعد ڈرائیور نے ٹرین روک دی اور مسافروں کو متاثرہ بوگی سے نکالا گیا ریلویز رائے نے بتایا کہ آگ سے متاثرہ بوگی کو ٹرین کی دیگر بوگیوں سے علیدہ کر کے آگ بجھا دی گئی ٹرین حادثے کے دوران چار بچے لا پتہ ہو گئے اور کافی دیر بعد چاروں بچوں کی لاشیں جلی ہوئی بوگی سے مل گئیں کچھ دیر بعد جلی ہوئی بوگی سے ایک اور شخص کی لاش ملی پلیس نے تصدیق کی ہے کہ آگ لگنے سے چار بچوں سمیت سات افراد جانبہک ہوئے اب تک اطلاعات کے مطابق جانبہک خاتون اور چاروں بچے ایک ہی خاندان کے ہیں دوسری جانب ڈی سیو سکھر محسن سیال نے بتایا کہ حادثے میں خاتون سمیت دو افراد جانبہک بھی ہوئے ہیں خاتون آگ لگنے کے بعد ٹرین سے چھلانگ لگانے کے باعث زخمی ہوئی تھی جسے ہسپیٹل میں منتقل کیا گیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی ایکام نے بتایا کہ دوسرا انجن منگوا کر ٹرین کے پچھلے اسے کو گمبرٹ روانہ کر دیا گیا ہے تاہم حادثے کے باعث ٹریک تاہل موتل ہے